بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو تخم ملنگا جس کا نام بگاڑا گیا ہے اور دیسی لوگ اسے تخم ملنگا بھی کہتے ہیں اس کی افادیت اور استعمال سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں اسی لیے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ بیج کچھ خاص اہمیت کا حامل نہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن اس بیج کے ایک چمچ کی قدرتی افادیت کسی ملٹی وائٹیمنز کی گولی سے کم نہیں ہے آج کی ویڈیو میں تخم ملنگا کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اس چھوٹے چھوٹے بیجوں میں قدرت نے کیا کرشماتی فوائد چھپا رکھے ہیں آپ تخم ملنگا سے اپنی صحت کے حوالے سے کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ تخم ملنگا کے استعمال میں آپ کو کیا احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ اس بیج کے نقصانات سے بچ سکیں ویڈیو نہایت اہم ہونے والی ہے لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفی قہل سبھانیں دوستو آپ کو یہ جان کر حیران گی ہوگی کہ تخم ملنگا کے دانوں میں دودھ کے مقابلے میں پانچ گناہ زیادہ کیلشیم اور نارنجی کے مقابلے میں سات گناہ زیادہ وائٹیمن سی موجود ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بیج اپنے اندر آپ کی صحت کے لیے بہت سے فوائد رکھتا ہے یہ جوڑوں کے درد کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے نیند کو بہتر بناتا ہے آنٹوں کی صفائی کرتا ہے اور نظام حازمہ درست کرتا ہے یہ بڑھتے وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مفید ہے میدے کے مسائل سے بچنے اور وزن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تخم ملنگا سے ایک بہترین مشروب تیار کیا جا سکتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ تخم ملنگا کو تخم ملنگا بھی بولا جاتا ہے بعض لوگ اس کو تخم ملنگا جبکہ بعض لوگ اس کو تخم ملنگا بولتے ہیں آپ جو بھی بولیں ہمیں اس سے مقصد نہیں ہے بلکہ ہمیں تو اس کے فوائد سے مطلب ہے پیارے دوستو اس کے زبردست فوائد بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے ایک نظر میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس چھوٹے سے بیچ کے اندر کون کون سے غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں تو دوستو ماہرین کے مطابق تخم ملنگا اومیگا تھری فیٹی ایسڈ آئرن فائبر کیلشیم انٹی آکسلنٹ کے علاوہ پروٹین سے بھی بھرپور ہوتا ہے چھبیس گرام تخم ملنگا میں تقریباً چار گرام پروٹین ہوتے ہیں اس بیچ کو ہمیشہ کسی دوسرے کھانے میں شامل کر کے یا پانی میں بھگو کر استعمال کرنا چاہیے مکمل طریقہ آپ کو آگے چل کر بتائیں گے ماہرین کے مطابق چھبیس گرام تخم ملنگا میں ایک سو بیس کیلوریز پانچ گرام چکنائی چودہ گرام کاربو ہائیڈریٹس چودہ گرام ڈائیٹری فائبر تقریباً چار گرام پروٹین اور صفر شگر ہوتی ہے دوستو آپ نے ملاحظے کیا کہ تخم ملنگا کے اندر کیسے زبردست غزائی اجزاء موجود ہیں چلیے اب آپ کو تخم ملنگا کی فوائد کے بارے میں بتاتے ہیں یاد رہے کہ تخم ملنگا فائبر سے بھرپور ہوتا ہے اور فائبر کی ایک خاص مقدار انسانی جسم کو روزانہ کی بنیاد پر درکار ہوتی ہے امریکن فوڈ ہدایات کے مطابق پچاس سال سے کم عمر مردوں کو روزانہ تیس اشاریہ آٹھ گرام فائبر اور پچاس سال سے کم عمر خواتین کو پچیس اشاریہ دو گرام ڈائیٹری فائبر استعمال کرنا چاہیے اور پچاس سال سے زیادہ عمر کے مردوں کو اٹھائیس گرام مردوں کو بائیس اشاریہ چار گرام فائبر روزانہ کھانا چاہیے اور یہ مقدار آپ کو تخم ملنگا سے حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ ماہرین کے مطابق تخم ملنگا کے صرف ایک آنس میں چودہ گرام فائبر ہوتا ہے جو فائبر کی روزانہ کی مطلوبہ مقدار کا نصف سے زیادہ ہے یعنی دو آنس تخم ملنگا ایک انسان کی فائبر کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے دوستو ماہرین کا ماننا ہے کہ تخم ملنگا دل کی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے چونکہ تخم ملنگا اومیگا تھری فیٹی ایسٹڈ سے بھرپور ہوتا ہے اسی لیے یہ دل کے لیے انتہائی مفید ہے یہ دل کی بند نالیوں کو کھولتا ہے یہ جسم پر عمر کے ساتھ پڑھنے والے اثرات کو سست کر دیتا ہے اور بندے کو جوان رکھتا ہے اور کولیسٹرول لیول کو بھی کم کرتا ہے اگر دیکھا جائے تو آج ہر گھر میں دل کے امراض کی شکایت کی جاتی ہے جس کی بنیادی وجہ کولیسٹرول ہی بنتا ہے لیکن لوگ تخم ملنگا کے اس فائدے سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال نہیں کرتے ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے بیج آپ کے کولیسٹرول کو نومل کر کے آپ کو دل کے امراض سے بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوستو آپ کو یہ جان کر حیران بھی ہوگی کہ زیابیتس کے لیے بھی تخم ملنگا انتہائی مفید چیز ہے کیونکہ تخم ملنگا کھانے کو جلد حضم کر کے جزبے بدن بناتا ہے اور اس میں موجود الفا لائنولک ایسڈ اور فائبر گلوکوز کے خون میں شامل ہونے کا عمل سست کر دیتی ہے جس سے انسلین ہومون کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا اور یوں شوگر جیسی بیماری سے بچنے میں مدد ملتی ہے اس لیے شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ تخم ملنگا کا استعمال لازمی کریں پیارے دوستو تخم ملنگا کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید ہے کیونکہ تخم ملنگا فاسفورس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے جو ہڈیوں کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اور اس میں موجود کیلشیم کی بڑی مقدار ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے اس کے علاوہ اس بیج میں زنک کی موجودگی مو اور دانتوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اب خود ہی سوچ لیں کہ جوڑوں کے درد اور ہڈیوں کے درد کی شکایت کتنی عام ہو چکی ہیں ہر دوسرا انسان اس کی شکایت کر رہا ہوتا ہے خاص طرح جو لوگ چالیس یا پچاس سال سے اوپر عمر کے ہیں وہ تو ان دردوں کی شکایت ضرور کرتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ دردوں سے نجات کے لیے تخم ملنگا کا استعمال کریں اس کے علاوہ حازمے کے لیے بھی یہ مفید ہے یاد رہے کہ فائبر پیٹ کی صفائی کرتا ہے اور یہ میدی کو متحرک رکھتا ہے بلکہ مختلف قسم کے کھانے حضم کرنے میں ایندھن کا کام کرتا ہے اور فضلے کو جسم سے خارج کرنے میں مددگار ہوتا ہے اور اس طرح نظام انہزام کیلئے یہ انتہائی مفید ہے اور تخم ملنگا میں فائبر کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے جو آپ کے حازمے کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے اور قبض کی شکایت کو بھی دور کرتی ہے پیارے دوستو تخم ملنگا مدافعیتی نظام کو بھی بہتر کرتا ہے اور اس کے علاوہ تخم ملنگا کا ایک بڑا فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وزن بڑھ جانے کی وجہ سے پریشان ہے وزن کم کرنے کے لیے آپ کو تخم ملنگا کا ایک خاص نسخہ بتا دیں دوستو اگر دیکھا جائے تو بڑھتا ہوا وزن موٹا پیٹ اور جسم کی اضافی چربی یہ ایسے مسئلہ ہیں جس کا شکار آج کل ہر تیسرا شخص نظر آتا ہے لوگ مٹاپے سے جان چھڑا کر ایک خوبصورت اور سمارٹ باڈی چاہتے ہیں لیکن وہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں یاد رہے کہ وزن بڑھانا نہایت آسان ہوتا ہے اور اس کو کم کرنا انتہائی مشکل لیکن اب آپ کو وزن کم کرنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم آپ کو تخم ملنگا کا جو نسخہ بتانے جا رہے ہیں یہ نسخہ آپ کے وزن کو بہت جلدی کم کر دے گا اور وہ بھی گھر بیٹھے یہ نسخہ آپ کا وزن گارنٹی کے ساتھ کم کرے گا اور آپ بن جائیں گے ایک خوبصورت جسم کے مالک تو چلیے یہ نسخہ تیار کرنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں اس نسخے کے لیے جو چیزیں آپ کو درکار ہوں گی وہ نوٹ کر لیں آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے ایک چمچ اسپغول کی بھوسی ایک کھانے کا چمچ تخم ملنگا اور خالص شہد ایک چاہے کا چمچ آپ کو چاہیے ہوگا اس نسخے کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانے کا چمچ تخم ملنگا ایک گلاس پانی میں بھگو دیں اور رات کو بھگو کر چھوڑ دیں صبح اسی گلاس میں شہد اور اسپغول لان کر مکس کر لیں یہ آپ کا نسخہ تیار ہے صبح نہار مو یہ شربت آپ نے پینا ہوگا آپ نے صرف دس دن بھی عمل کرنا ہے اس کے بعد ہفتے میں دو بار یہ مشروع پینا ہے یہ اتنا امیزنگ مشروع ہے کہ اس کو پینے سے آپ کے جسم کی اضافی چربی تیزی سے کم ہوگی صرف کچھ ہی دنوں میں موٹا پا ختم کرنے اور جسم کو ایک متناسب شیپ میں لانی کے لیے یہ خاص نسخہ ہے جس کا صحت کے لیے نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے اور یہ بہت تیزی سے آپ کا وزن کم کر دے گا آج ہی سے اس نسخے کا استعمال شروع کریں تخم بلنگا کے استعمال میں احتیاط یہ ہے کہ اس بیچ کو ہمیشہ پانی میں بھگو کر یا کسی دوسرے کھانے میں شامل کر کے کھانا چاہیے اور اگر اس کو بغیر پانی یا کسی اور کھانے کے استعمال کیا جائے تو یہ نگلنی کی بہت سی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ یہ اپنے وزن سے ستائیس گناہ زیادہ پانی جوس لیتا ہے اور خوراک کی نالیوں میں پھنس جاتا ہے چھوٹے بچوں کو تخم بلنگا سوکھا کھانے کو کبھی بھی نہیں دینا چاہیے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حق و امان میں رکھے آمین